موسیقی سہونی بربریت کا سرسلہ جاری شہید فلسطینیوں کی تعداد انیس ہو گئی شہید ہونے والوں میں سے بیشتر عام شہری ہیں غزہ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے سے اب تک ستائیس فلسطینی جامع شہادت نوش کر چکے موسکو میں مسافر تیارے کی کریش لینڈنگ اکتالیس افراد ہلاک مرنے والوں میں دو بچی اور فلائٹ اٹینڈنٹ بھی شامل سینتیس افراد کو بچا لیا گیا تیارے میں عملے سمیت اچھتر افراد سوار تھے بھارت جنگی جنون میں پاگل کنٹرول لائن پر پھر اشتہ آلنگیزی تتہ پانی اور کوچ کوچیرہ سیکٹرز میں مقامی آبادی پر گزدلانہ حملہ پینتالیس سالہ خاتون نسلین اور بارہ سالہ زاہد شہید ایک خاتون شدید زخمی پاک فوج کی بھرپور جوابی کارگروائی فائرنگ کرنے والی کئی بھارتی چوکیاں اڑا دی بھارت میں لوگ سبا انتخابات کے پانچوے مرحلے میں پولنگ آج ہوگی سات ریاستوں کی اکاون نشستوں پر بھوٹ ڈالے جائیں گے حریت رہنماؤں کا ایک بار پھر انتخابی دھونگ مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کا اعلان ایف ای ٹی ایف میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی بھارتی سازش بے نقاب بھارتی وزیر خزانہ ارون جتے نے بھانڈا پھوڑ دیا پاکستان نے واضح کر دیا بھارت کی ایف ای ٹی ایف اور اے پی جی رکنیت سوالیاں نشان ہیں ایف ای ٹی ایف اپنا عمل منصفانہ غیر جانب دارانہ اور دائرہ کار ٹیکنیکی امور تک محدود کرے افغانستان کے شمالی شہر فل خمری میں قائم پولیس ہیڈ کوئٹر پر خودکش حملہ تیرہ افراد حلاق درجنوں زخمی ہو گئے تالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد کا کہنا ہے مسلح افراد نے حملہ کیا جس کے بعد دھماکہ ہوا شری لنکا حکومت کا اسٹر دھماکوں کے بعد ایکشن دو سو مسلمان مبالغین سمیں چھ سو غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیا گیا وزرداخلہ وزیرا عبی وردینہ کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے ویزا سسٹم پر نظر سانتی ہے امریکی انتخابات میں مداخلت روبارٹ مولر صفائی پیش نہ کریں ڈانلڈ ٹرم کا مشفرہ کہتے ہیں مولر روسی مداخلت سے متعلق تحقیقات میں کانگرس کے سامنے پیش نہ ہو عدالتی کمیٹی نے روبارٹ مولر کو پندرہ مائی کو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے طلب کر رکھا ہے جہلوں میں صحابہ کے قریب ٹریفک کا الاناک حادثہ وین میں آگ لگنے سے آٹھ مسافر جانبہک آٹھ شدید زخمیوں کو امدادی ٹیموں نے ہسپتال منتقل کر دیا بدقسمت وین لاہور سے راولپندی جا رہی تھی ادھر ڈی جی خان میں بس اور ٹریلر میں ٹک کر بیس افراد زخمی بس کراچی سے چار سدہ جا رہی تھی پاکستان جب ٹوٹا جب ہمارے سے عیز پاکستان علیدہ ہوا تو وہ اس لیے تھا کہ پاکستان کا جب نظریہ پیچھے چلا گیا فوج ملک کو کٹھا نہیں رکھ سکتی ملک کو اس کی عوام کٹھا رکھتی ہے انیس سو اکھتر میں نظریہ کمزور ہوا تو ملک ٹوٹ گیا فاتح بلوچستان اور اندرون سندھ میں لوگوں کی حالت بہت خراب ہے یہ وہ پاکستان نہیں جب بنایا گیا تھا وزیر اعظم کا صحاوہ میں شیخ عبدالقادر جلانی کے نام سے منصوب القادر یونیورسٹی کے سنگے بنیاد کی تقریف سے خطاب عمران خان سے افغان صدر کا رابطہ دورہ پاکستان کی دعوت سلیٹر رزا ربانی کی حکومت پر تنقید معاونی خصوصی وزیر اعظم رائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا قرارہ جواب کہتی ہیں رزا ربانی اس وقت بولتے جب آئی ایم ایف کے افسر کے سامنے ان کی حکومت ہاتھ باندھے کھڑی تھی اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو اچھی بات ہم جائیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی کرپشن اور جالی اکاؤنٹس کے بارے میں رزا ربانی فلحال خاموش مشرف دور کا بلدیاتی نظام بہتر تھا پنجاب کا نیا بلدیاتی نظام اس سے بھی اچھا ہے بلدیاتی الیکشن کے بعد سمارات نظر آئیں گے کام شروع ہو گیا ایک سال سے قبل ہی الیکشن کروا دیں گے وزیر اطلاع پنجاب سمسام مخاری کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفت کو پہلا روزہ کل ہوگا پاکستان میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا مرکزی اورزونل رویت حیرال کمیٹیوں کو کہیں سے قابل قبول شہادت نہ ملی مفتی منیبو رحمان نے اعلان کر دیا مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پہلی نماز تراوی سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پہلا روزہ ہوگا آ گیا ماہ رمضان نا آیا یوٹیلٹی سٹورز پر سامان سٹورز کے خالی ریک چینی آٹا دالے ہیں نا چاول گھی اور تیل انتظامیاں نے سات دن میں سامان فراہم کرنے کی اقین دہانی کرا دی مہنگائی نے عام شہریوں کی طرح سستے رمضان بازاروں کی حالت بھی پتلی کر دی کراچھی کے علاقے سرچانی ٹاؤن میں مبینہ پلس مقابلہ دو ملزم حلاق ایک گرفتار ایک فرار ہو گیا پلس کا کہنا ہے ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پلس پہنچ گئے گزرہ والا کی کشمیر کالونی میں لیندین کے تنازے پر دو گروپوں میں جھگڑا پانچ افراد شدید زخمی دونوں گروپوں کی جانب سے ایجو اور ڈنڈو کا ازادانہ استعمال کیا گیا زخمی سیول اسپتال منتقل امریکی صدر اور ان کی اہلیا ملانیا ٹرم کی مسلمانوں کو رمضان المبارک کی مبارک با ڈانلڈ ٹرم کہتے ہیں کہ رمضان المبارک نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا مہینہ ہے رمضان میں ہم اتحادی اور باہمی احترام والا معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں برطانوی اپوزیشن لیڈر جنرمی گوربن کی بھی رمضان المبارک کی مبارک با بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نائنٹی ٹو نیوز کے ساتھ میں ہوں امان علی خان دنیا کے سب سے بڑے تھری سکسی ڈگری ورچال سٹوڈیوز میں خوش آمدی بولٹن میں بات کریں گے ماہ رمضان کا چاند تو نظر نہیں آیا البتہ مہنگائی نے عوام کو تارے دکھ لاتی اور میں ہوں آپ کے ساتھ انزل آئر فان ہیڈ لائنز آپ نے جانی تفصیلی خبروں کا باقاعدہ آغاز ایک افسوسنا خبر کے ساتھ نگہتے فلسطینیوں پر اسٹرائیلی مظالم تحال جا رہے ہیں شہید فلسطینیوں کی تعداد انیس ہو چکی ہے فلسطینی حکام شمع داوے ایک جمعے سے اب تک ستائیس فلسطینی جامع شہادت نوش کر چکے شہید ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کی بچی بھی شامل ہے افسوسنا خبر جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں فلسطینی حکام یہ کہتے ہیں کہ جمعے سے اب تک ستائیس فلسطینی جامع شہادت نوش کر چکے شہید ہونے والوں میں میاں بیوی اور ان کی بچی بھی شامل ہے اور دوسری جانب روس میں مسافر بردار تیارے میں دورانے پرواز آگ لگ گئی اکتالیس مسافر حلاق ہو گئی تیارے میں آگ لگنے کے بعد موسکو ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ہنگامی لینڈنگ کے بعد مسافروں نے ایمرجنسی دروازے سے نکل کر اپنی جان بچائی موسکو سی مرمانس جانے والے مسافر تیارے کو دورانے پرواز آگ لگ گئی جس کے باعث اسے موسکو کے شرمتوہ ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی روسی خبر رسائے دارے تاس کے مطابق متاثرہ تیارے میں اٹھتر افراد سوار تھے جن میں سے بیشتر کو نکال لیا گیا ہے واقعی اطلاع ملتے ہی اندادی کارکنوں کی بڑی تعداد جائے وقوع پر پہنچ گئی اور جہاز میں فسیں لوگوں کو باہر نکالا موسیقی